بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم یہ ہمارے اس ملک کا بہت اہم ڈاکومنٹ ہے گیارہ جلدوں میں 11 والیومز میں اس کے ایک ہزار صفات ہیں اگر کوئی بھارت کو دیکھنا چاہتا ہے انڈیا کو دیکھنا چاہتا ہے اور سمجھنا چاہتا ہے تو ان ہزار پیجز میں وہ بھارت کا اور انڈیا کا خواب نظر آئے گا جو خواب ہم نے دیکھا تھا دراصل میں یہ جو لڑائی ہے یہ جو چڑوڑ ہے یہ جو مومنٹ ہے یہ جو انخلاب ہے یہ اسی آئیڈیا آف انڈیا اور اسی سنکلپنا کو بچانے کا انخلاب ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی شخصیات نے حصہ لیا ڈاکٹر بھیمراہ امبیٹ کر جوارلال نہرو پھر اسی پریامبل کو ڈراپ کرنے کی جو کمیٹیاں ہیں اور اس میں ہم کو نظیر الدین احمد جیسے بڑے بڑے لوگ دیکھتے ہیں مولانا حسرت محانی جیسے لوگ دیکھتے ہیں جنہوں نے اس میں حصہ لیا اور کئی لوگ ہیں اور یہ ایک سنکلپنا بھارت کی بنی اور اس ملک کو ہم نے پچاس سالوں سے سنجویا ہے دیکھئے بات سے آپ بھی بہت زیادہ aware ہیں انگریجی کے بڑی مشہور کہاوت ہے وہ کعوت یہ کہتی ہے کہ روم was not built in a day روم جیسا بڑا ملک بڑی بڑا شہر بڑی سلطنت ایک دن میں نہیں بنی تھی بٹ روم was destroyed in a day روم ایک دن میں ختم ہو گیا تو یہ بھارت کی سلطنپنا کو بنانے اس کو سنجو نے اس کو سمارنے اس کو نکارنے میں ہم کو ستر سال لگے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سال لگے ہیں لیکن ایک سر پھرہ ایک پاگل اور ایک پاگلپن کا خدم اس پورے ملک کو اور اس ملک کی سنکلپنا کو برباد کر کے رکھ سکتا ہے اور ہم جو کھڑے ہیں وہ اسی آئیڈیا آف انڈیا کو جو ہے لے کر کھڑے ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سنکلپنا کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم چیز اتحاس کو سمجھنا ہے تاریخ کو سمجھنا ہے اتحاس کو سمجھیں گے تاریخ کو سمجھیں گے تو اس سنکلپنا کو سمجھیں گے کیونکہ آج جو یہ لڑائی ہے یہ سنکلپنا کی لڑائی ہے ایک گروہ ہے جو سیاسی اعتبار سے اقتدار میں آیا ہے پاور میں آیا ہے وہ بھی اپنے پاس سے بھارت کی سنگلپنہ رکھتا ہے اس کے نزدیک بھارت کی سنگلپنہ سورن راشت ہے اس میں وہی منو ان دوسرے سے جڑے کیسے ہیں تو یہ منو کی سوچتی اس نے سماج کی جو سنرچنہ بنائی ہے اور سماج کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا جو منو نے بتایا اس کا ہاندھار جو بتایا اس نے کہ سماج کے لیے کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی بری ہے تو اس نے کہا کہ ایک بہت بڑی ہستی ہے جس کو سوپر مین کہا جاتا ہے تو جو سوپر مین کے لیے بہت اچھی ہے وہ سماج کے لیے اچھی ہے اور اسی آئیڈیا کو نیچے نے اٹھایا اور اسی کا شاگر دیٹلر تھا اور وہ جو سوپر مین کی سنگلپنہ نیچے نے دی وہ سوپر مین جو ہے ہم کو یہ براہمن واد میں ملتا ہے منو واد میں ملتا ہے کہ جو یہ براہمن وادی کے لیے اچھا ہے وہ سماج کے لیے اچھا ہے چاہے اس کے لیے انسانوں کا ختم کر دیا جائے چاہے انسانوں کو ختم کر دیا جائے چاہے انسانوں پر ظلم ڈائے جائے بس یہی سوچ جو ہے وہ غالب ہونی چاہیے اور یہی سوچ جو ہے وہ بچی رہنی چاہیے تو یہ جو آج لڑائی ہے یہ دراصل میں ان دیسی فاشی بادیوں سے لڑائی ہے ان دیسی فاشی بادیوں سے جو ہے 50-50 سال پہلے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے منوسپریتی کو جلایا تھا اس دن کو بھارک کی تاریخ میں منوسپریتی دہن دن کہا جاتا ہے تو آج بھی یہ جو سوان راشت کی سنکلپنا ہے اس میں آج ہم کو نوجوانوں کو اسی منوسپریتی کو اپنے ذہنوں میں جلانا پڑے گا کہ یہاں صرف ایک ویکتی ویشیش اور سماج ویشیش کے لیے تمام چیزیں اچھی ہیں جب ان کا بڑا آئیڈالاک ساورکر نے سکس بولڈن اپوکس آف انڈیا نیسٹری لکھی یہ اتحاد کے چھے سنہری کھنڈ اس نے کہا کہ بھارت کا بہت ساری چیزوں کا اُلے کھنڈ میں جو اشوکہ کنگ اشوکہ گزرے ہیں اور ان کا جو راج گزرہ تھا ظاہر ہے وہ بھدھیزم کا راج تھا وہ تو جو اکھنڈ بھارت ہے اس سے بھی بڑی اس کی سنکلپنا تھی اس سے بھی بڑا وہ راج تھا اس سے بھی بڑا جو ہے اس کا بھوکھنڈ تھا اس سے بھی بڑا اس کا جیوگریفیکل ایریہ تھا جہاں پرنس اشوکہ نے رول کیا ہے یہ ہمارے دیش کا اتحاس ہے لیکن یہ تمام سوچ کو پڑھٹا کر اور بدل کر دراصل میں جو راج نیتی کی جا رہی ہے اور اس ملک میں جو ووا پھیلائی جا رہی ہے وہ نفرت اور دویش کی ووا ہے اور ہونے سے بھی جو ہے لڑا جا سکتا ہے اور ہم جو ہے ستر سالوں میں غزلیں اور نظمیں قومی ایکتہ ایک جہاں کہ آج بولی ووڈ کے ذریعے نفرت پھیلائی جاتی ہے آج ہسٹوریکل بائیوپکس جو بنائی جا رہی ہیں وہ ایک ادیش کے ساتھ بنائی جا رہی ہے اور ادیش یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے بڑے سماج میں نفرت بھر دی جائے نفرت کو جو ہے دلوں میں ڈان دیا جائے اس باعتیے سماج کو توڑ دیا جائے ایک انسان کو دوسرے انسان سے الگ کر دیا جائے ایک اور چیز ہے جو انڈین سینیما میں آج تک بدلی نہیں ہے اور وہ کیا چیز ہے وہ یہ ہے کہ انڈین سینیما میں آج بھی دلیت کبھی ہیرو نہیں بتایا جاتا ہے دلیت وہی چپرہ نالی ساتھی جو ہے وہ شہری درجہ وہ سمانت یہ اسی کی ایک کوشش ہے اور اندولن ہے جو اس بڑی بڑی دیگر نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی پولیٹیشن نہیں ہے اس کے پیچھے بس سماجی چڑھ وڑا ہے انخلاب ہے ایک نیا سویرے کا خواب ہے جس کے لئے لوگ بیٹھے ہیں اور کون لوگ بیٹھے ہیں اس میں بیٹھے ہیں سٹوڈنٹس اس میں بیٹھی ہیں مائیں بینیں خواتین یہ چاہتے تھے کہ مسلمان خواتینوں کو ٹپل تلاک بل لاکر ان کی جو ہے اپلیپمنٹ کی جائے ان کو جو ہے جاگرک کیا جائے لیکن آپ جب یہ جاگرک ہوئی ہیں تو انہی سے یہ بھیویت ہیں انہی سے بڑا ہے کیونکہ یہ بات نہیں جانتے ہیں کہ جب ایک ناری پڑتی ہے لیکن اس ناری کے ممتہ سے آپ ٹکر لیں گے تو وہی ناری ممتہ کے جذبے کو لے کر جب اٹھتی ہے تو وہ رضیہ سلطانہ اور رانی لکشمی بھائی بھی بن جاتی ہے یہ بھی جو ہے اس استدار کے ماننے والوں کو سمجھنا پڑے گا کیونکہ آپ کی جو ٹکر ہے وہ ٹکر دنیا کے سب سے مضبوط رشتے سے ہے اور وہ سب سے مضبوط رشتہ ممتہ کا رشتہ ہے ممتہ کے رشتے کو آپ چیلنج کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے ٹک نہیں سکتی ہے اس کے سامنے وہ اس کو نست نابود کر دیتی ہے اس دیش میں اس دیش کی جنتہ نے اور خاص طور پر مسلمانوں نے بڑی چیز کی فتح حاصل کی ہے جیت حاصل کی کیونکہ جو فاشی واد ہوتا ہے ظلم ہوتا ہے ظالم ہوتا ہے وہ ظالم کا تک ایک ہی چیز پر ٹکا رہتا ہے اور وہ چیز ہے بھے در در پیدا کرو دراؤ اور راج کرو دنیا میں دنیا کی تاریخ ایسی پرسنالیٹی سے بھڑی پڑی ہیں چاہے آپ فیرون لے لیں نمرود لے لیں ہٹلر لے لیں مسلنی لے لیں تاریخ ایسے لوگوں سے بھڑی پڑی ہے تو جو جیت حاصل کی ہے ہم نے اور اس ملک نے تو میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں کئی نوجوان ہیں آپ تمام نے وہ مشہور ہالیوڈ کی مووی ہیری پوٹر دیکھئے ہوئے دیکھئے اس کا نام تھا لارڈ وارڈی موڈ اور وہ لارڈ وارڈی موڈ کا کام کیا تھا وہ لارڈ وارڈی موڈ کا کام یہ تھا کہ اپنے دشمنوں پر خوف کے ذریعے اپنا دب دباب بنانا چاہتا تھا وہ لارڈ وارڈی موڈ کا یہ ماننا تھا کہ اصل جادوگر جو ہوتے ہیں اصل نسل جو ہوتی ہے وہ خون سے آتی ہے مگل کو یہاں خبون نہیں کیا جائے گا ہلکے خون کو ہلکی جاتی کو یہاں خبون نہیں کیا جائے گا اور وہ کیا کرتا تھا اپنے دشمنوں کو وہ اپنے دشمنوں کو موت کے جادوی منتر سے مارتا تھا وہ جادوی منتر ان پر مارتا اور وہ مر جاتے ایک خوف کا معاول اسے بنا رکھتا تھا اور آج یہ جو لوگ ہیں یہ اسی خوف کے نتیجے میں یہ جو مانسکتہ ہے یہ مانسکتہ وہی ایک مانسکتہ ہے اور اس مانسکتہ سے ایک ہی چیز سے لڑا جا سکتا ہے وہ لڑا جا سکتا ہے بہت دوری سے وہ لڑا جا سکتا ہے دلیری سے اور وہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہیری پورٹر کے اس آخری سین میں آپ دیکھیں گزرتے ہیں لیکن یہ نفرت کے اندر ہم کب تک جییں گے یہ خوف کے اندر ہم کب تک جییں گے تو اس ملک نے یہ جو آواز اٹھائی ہے یہ آواز دلیری میں نفرت کے خلاف ہے زندگی میں وہ جذبات محسوس نہ کیا ہو کہ ماں کے ساتھ زندگی گزارنا کیا ہوتا ہے ماں اور بچے کا رشتہ کیا ہوتا ہے وہ جو یہ کنوں نے بھائی بندوتا کو جو ہے کبھی اپنی زندگی میں محسوس نہیں کیا ہے وہ ان کو جو ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آسکتی کہ انسانی سماج یہ پریم پر کھڑا ہوتا ہے انسانی سماج ست بھونہ پر کھڑا ہوتا ہے انسانی سماج ایک دوسرے کے لیے کام کرنے سے کھڑا ہوتا ہے اور اسی سماج کو خاندارنے کے لیے کر وہاں تک جو ہے شاہین باک کھڑے ہیں آپ دیکھئے کہ آج آخر میں میں اپنی بات کو ختم کرلوں انہوں نے چاہا کہ خوف کے ذریعے لوگوں کو دھرائے جائے اس مومنٹ کو جو ہے دی ریل کیا جائے اس مومنٹ کو جو ہے سابوٹاز کیا جائے تو کیا کیا یہاں گئے سیڈیشن کا چارل لگایا وہاں گئے دیش درو کا چارل لگایا مزیخہ دیکھئے کہ سکول جانے والے بچوں تک پر جو ہے انہوں نے دیش درو کے چارل لگا دیئے جب انیس سو بھاویس میں نان کوپریشن مومنٹ ہوا اور گاندی جی اور مولارا بھولگلام آزاد کو پکڑا گیا بریٹیشن نے ان کو پکڑا تو گاندی جی نے کہا کہ دراصل میں ہم یہ وہاں ایفائر کی جاتی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے سب درائے جائے اور جنرالند آندولند کو جو ہے ختم کیا جائے جامعہ میں علیگر میں ہر دوسرے اور تیسرے دن جو ہے ایفائر ہوتی ہے علیگر کے بچے سٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ سب یہ علیگر کا ایڈارہ ہم کو ڈگری کے ساتھ ساتھ اب جو ہے ایک ایفائر بھی توفے ملے گا یہ حال ہے لیکن ہم یہ سمجھ جائیں کہ یہ پہیوید کرنے کی جو ٹیکٹکس ہیں یہ کسی بھی جنرالند کو جو ہے دباتی نہیں ہیں بلکہ اس کو اور اُبھارتے ہیں چاہتے ہیں کہ محبت آسمائیں آپ دیکھتے ہیں کہ جیت خوف اور نفرت کی ہوتی ہے یا محبت کی جیت ہوتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جیت جو ہے صرف جیت جو ہے صرف محبت کی یقینی ہے اور یہ مسئلہ NPR کا میں اپنی بات کو جو ہے ختم کرلوں گا ایک منٹ میں یہ NPR کا جو مسئلہ ہے یہ NPR کا مسئلہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں اور آج یہ جو خوف کا واتورن ہے اس کے خلاف میں صرف ایک کہانی آپ کو بتاؤں گا وہ کہانی سیکنڈ ورل وار کی ہے ایک چھوٹا سا بچہ تھا ویتنام پر جب امریکہ نے حملہ کیا تو حملے میں کئی گھر جو ہے بمباری کی وجہ سے ختم ہو گئے وہ بچہ جب آیا چار پانچ سال کا بچہ بڑا مشہور واقعہ ہے تاریخ میں لکھا ہے تو یہ بچہ جب اپنے گھر میں آیا تو بہت گصہ ہوا اس نے کہا کہ اب میں امریکہ کی ایٹ سے ایٹ بجا دوں گا میں یہ ظالم کو جو ہے سبق سکھاؤں گا اس نے کہا تو لوگوں نے یہ کہا جب وہ نکلا تو وہ جو بچے نے اس جنرل کو جواب دیا ہے وہ جواب بہت اہم ہے اس نے کہا ہوسلوں سے جیتی جاتی ہیں ساد و سمان سے نہیں جیتی جاتی ہیں تو دراصل میں کسی بھی انخلاق کو کامیاب پرانے کے لیے اس کے پیچھے ہوسلہ ہونا پڑتا ہے ہوسلہ من لوگ ہونا پڑتے ہیں اور اس ملک کی آبادی نے اس ملک کی عوام نے اپنے ہوسلے مندی کا ثبوت دیا ہے کیونکہ ہم جو کھڑے ہیں یہ پورے بھارت کی سنکلپنا کے لیے کھڑے ہیں مسلمان آج جو کھڑے ہیں صرف ظلم مسلمانوں پر نہیں ہے مر کے انپی آر کا ٹھار گئے یہاں کے دلیت یہاں کے آدیواسی یہاں کے پچھڑے یہاں کے اوبی سی یہ تمام ہے یہ شیطت کو آج محسوس کر رہے ہیں لیکن یہ منوسفریتی اور منووادیوں نے آپ دیکھیں کہ آج بھی دلیتوں کی جو بستیاں ہوتی ہیں وہ شہروں کے باہر ہوتی ہیں یہ دراصل میں ہزاروں سالوں سے ڈیٹینشن کیمپ سے جس میں یہ دلیت اپنی زندگی گزار رہے ہیں ایک سماج کے بڑے طفحے نے غیر انسانی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا ہے اور یہ ہمارا دل اس سے دکتا ہے اور یہ تمام کے لئے ہم کھڑے ہیں تو یہ انخلاب انشاءاللہ یہ ضرور کامیاب ہو کر رہے گا کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی انخلاب کو کامیاب جو ہے وہ حوصلے اور حمد سے کیا جا سکتا ہے ایک مرتبہ جنگل میں آگ لگی بڑے بڑے جنگل جو ہے وہ جنگل کی آگ دیکھ کر بھاگنے لگے ایک چھوٹی سی کوئل تھی وہ کوئل اپنی چھوٹی چوچ میں جو ہے پانی لے کر آتی اور وہ آگ کو بھیشن آگ کو بجانی کی کوشش کرتی بڑے بڑے جنگل جو تھے وہ کوئل کو دیکھ کر ہسنے لگے اس کا مزہ خودانے لگے کہا کہ پیتی سی کوئل اور اتنا سا پانی اور یہ اتنی بڑی آگ تو کیسے بجائے گی تو وہ کوئل نے جو جواب دیا ہے وہ جواب میرے اور آپ کے لئے بہت اہم ہے وہ کوئل نے کہا کہ آگ جب لگتی ہے تو اس کا ایک اصول ہوتا ہے نفرت جب کھڑی ہوتی ہے اس کا ایک اصول ہوتا ہے پاشیب واس جب آتا ہے اس کا ایک اصول ہوتا ہے کہ اس کو ڈوبنا اور ختم ہونا تہہ ہو اس کا یقین ہے نفرت کبھی ٹک نہیں سکتی اس نے کہا کہ یہ آگ کا بجھنات لیکن جب آگ بجھ جائے گی اور تاریخ لکھی جائے گی تو میرا نام آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے گا اور تمہارا نام تماشائیوں میں لکھا جائے گا تو آج ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں اور نوجوانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آج ہمارے اس ملک کو یہ جو تھریک ہے اس کے لئے ہم کھڑے ہو قرآمن انداز میں کھڑے ہو محبت کا پیغام لے کر کھڑے ہو اور چائے باطل اپنا کتنا خوت آجمالے